تو اچھو شروع کرتے ہیں آج کی کلاس اس سے پہلے ہم بتا دوں میں ان اکیڈمی پہ پڑھاتا ہوں اور ساتھ ہی ان اکیڈمی پلس پہ بھی میری لائیف کلاس آتی ہیں تو یہ بھی میرا چلتا رہتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پہ پڑھانا شروع کیا ہے تاکہ جو بچے یہاں نہیں پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں پہنچ پا رہے ہیں یا پلس کلاسز کو نہیں جوئن کر پا رہے ہیں تو ان کو ہم یہاں پر فری کلاسز بھی دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ میرے وہاں پر سترہ ہجار پانچ سو فولور ہیں سترہ ہی میرے کورسز وہاں چکے ہیں الیانت میری رینک ہے اس اسی کٹیگری میں پانچ لاکھ پلس میرے ویوز ہو چکے ہیں اگر وہاں پہ مجھے فولو کرنا چاہو تو وشاہل آپ کو ٹائپ کرنا ہے سسی کٹیگری کے اندر آپ کو ٹیسکلے ملے گی یا آپ کو فولو کی اپشن ملے گی آپ کو مجھے فولو کرنا ہے اس کے ساتھ ہی یہ سب آپ دیکھ سکتے ہو نیچے جب آپ سکرول کروگے تو نیچے میرے آپ کو پورسز مل جائیں گے آپ ان کو ٹوٹل یہ نیچے والے ہیں جو فرید دیکھ سکتے ہو اور اس کے ساتھ ہی یہ والی ہیٹس ملتی رہتی ہیں اور ایوریز ریٹنگ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے وہاں پر چار اپریل دوزار اٹھارہ کو پڑھانا شروع کیا تھا اور کنٹینو میں وہاں پڑھا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ٹیسٹ کرو ہمارا جو ویب یوٹیوب چینل ہے اس پہ ہم پڑھیں گے اس کے ساتھ ہی کمپیٹیشن ہب ہے وہاں پڑھیں گے اس کے ساتھ ہی دا سپیڈ کوچنگ سینٹر پہ جلدی ہی ہم اپنائے کے اوفلائن کوس بھی لے کر آئیں گے ٹیک ہے تو اب دیکھے بات کر رہے ہیں سکیئر کی سکیئر پہ ہم نے یہ باتیں کر لی تھی کہ ایسے ایسے سکیئر ہوتا ہے بیسی پروپرٹیز ہم نے اس کی جار لی تھی اس کے بعد یہ ہم نے کوشن کر لیا تھا یہ والا کوشن ہم نے کر لیا تھا یہ والا کوشن بھی ہم نے کر لیا تھا کہ ایک سکیئر کے اندر دو سرکر ٹیک ہے اب یہ ہے ہمارا فورت فورت ہمارا کوشن کیسے کیسے ایک سسٹیمیٹک ویسے میں آپ کو پڑھانی کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیسے کیسے سکیئر پہ آپ سے کوشن پوچھے جا سکتے ہیں جب ایسے سکیئر نے شروع میں آپ سے ایڈوانسمنٹ پوچھنا شروع کیا تھا دو ہزار گیارہ سے تو کوشن ویسی آتے تھے جو ہم نے دو کوشن پہلے کیے کہ اندر سرکل ہے باہر سرکل ہے ان کا ایلیا آپ سے پوچھ لے گا ان کے بیچ میں جو ایلیا گیرا ہوا ہے اس کا چھترفل آپ سے پوچھ لے گا تھوڑا سا ایکزام کا لیول بڑھا ہے تو ہم نے بھی سوچنے کا تھوڑا سا الگ سوچا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو کیسے بولے گا اس کوشن میں بولے گا ہمارے پاس اے بی سی ڈی ایک سکیئر ہے جس کے اندر چار سرکل اس پرکار سے رکھے گئے ہیں کہ کوئی دو سرکل آپس میں دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو سامنے فگر بنی دکھائی دے رہیے کوشن میں ایسے فگر آپ کو بنا کر دے گا بول دے گا کچھ بھی بولے گا اس سکیئر کی سائٹ کچھ بھی ہے میں نے مانا اس سکیئر کی سائٹ ا ہے ٹھیک ہے اب یہ بولے گا کہ اگر ان چاروں سرکل کی ریڈیس برابر ہے اگر چاروں سرکل کی ریڈیس برابر ہے جو کی آر ہے تو آپ سے پوچھے گا کی آر کیا ہوگی تو بلکل سیمپل سا کوشن ہے آپ کے بلکل سامنے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے ان سرکل کا سینٹر ڈیسائیڈ کرنا ہے میں نے ان دونوں سرکل کا سینٹر ڈیسائیڈ کیا اور میں نے جب ان کو ملایا تو آپ خود دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہی سیدھے آئیں گے اور یہ ان کی ریڈیس ہے یہ اس کی ریڈیس یہ اس کی ریڈیس یہ اس کی ریڈیس اور یہ اس کی ریڈیس تو آپ خود ایک بات نوٹس کرنا یہاں پر کیا کہ اس سکیر کی جو سائیڈ ہوگی وہ ہی ان دونوں سرکل کے ڈائیومیٹر کے سم کے برابر ہوگی تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ اے برابر کیا ہوگا یہاں پر 4R کے آپ کے بلکل سامنے ہیں آپ بلکل صاف صاف یا آپ کو دکھائی دے گا کہ ان دونوں سرکل کا جو ڈائیومیٹر کا سم ہوگا وہ ہی ہماری سکیر کی سائیڈ ہوگی تو اگر 4R برابر ہمارا A ہے تو ہمارا R برابر کیا ہوگا AY میں 4 اور A کیا ہے ہماری سائیڈ آف سکیر سائیڈ آف سکیر تو کبھی بھی آپ سے یہ پوچھ لے کہ اس پرکار سے سرکل رکھے گئے ہیں سکیر کے اندر چاروں سرکل کی ریڈیس برابر ہے اور آپ سے ان سرکل کی ریڈیس پوچھ لے تو ریڈیس کیا ہوگی اس سرکل کی یا چاروں سرکل کی ریڈیس ہوگی اس سکیر کی سائیڈ کا 1 by 4 ہوگی ٹھیک ہے تو ایسے ہم اس کو کریں گے ہمارا ان میں 4 کوشن تھا سرکل اور سکیر کو لے کے اب اگلا کوشن ہے کوشن نمبر 5 کوشن نمبر 5 ہے اس میں B اس کے اندر سکیر کے اندر سرکل بھی 5 ہے تو یہاں آپ سے کیا پوچھے گا بولے گا کہ آپ کے پاس A, B یہ اسے کیسے بولے گا A, B, C, D آپ کے پاس کیا ہے ایک سکیر ہے اس کے اندر پانچ سرکل اس پرکار سے دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک سرکل باقی چار سرکلز کو ٹچ کرتا ہے اگر بولے اس سکیر کی سائیڈ A ہے اور یہ چاروں سوری جو پانچ سرکل ہے پانچ کے پانچ سرکل کی جو ریڈیس ہے آپس میں برابر ہے یہ بولے گا ان سرکل کی ریڈیس کیا ہوگی تو دیکھو میں نے آپ کو کیا بولا تھا جب ہم نے یہ لاسٹ پر کوشن کیا تھا یہ والا تو میں نے کیا بولا تھا آپ کو کہ کوشش کیا کرنی ہے آپ کو ان والا جو یہ بڑا سکیر ہے اس کا جو ڈائیگنر ہوگا اس کی ہیلپ لے کے ان سرکلز کی ریڈیس نکالنے کی ہم نے بات کی تھی یہاں پر کتنے تھے دو سرکل تھے سیم پروسیجر وہاں رہے گا یہاں بھی ایک چھوٹا کیا بنے گا سکیر بنے گا جیسے یہاں پر بن رہا ہے دیکھو میں آپ کو بھر بنا کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں بھی آپ کے پاس ایک چھوٹا سکیر بنے گا یہ آر ہوگا یہ آر ہوگا یہ آر ہوگا یہ آر ہوگا یہ complete root to آر ہوگا ایسے ہی یہ آپ کا complete root to آر ہوگا یہ آر تھا یہ آر تھا جیسے ہم نے اس کوششن میں کیا تھا ویسے ہی اس کوشن میں تھوڑا سا دیکھو کیا سب سے پہلے آپ کیا کرو کہ اس کا جو ڈائیگنل ہے ڈائیگنل کو ملا کس کو بیٹ ڈی کو میں نے ملایا ٹھیک ہے میں نے اس کو ملا دیا ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا یہ جو ڈائیگنل ہوگا ان سرکلز کے سینٹر سے پاس کرے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھو سرکل ہے پانچ سرکل پانچ کے پانچ سرکل کی نیڈی ساپس میں برابر یہ بھی آر ہوگا یہ بھی آر ہوگا یہ بھی آر تو سب سے پہلے اگر میں آپ سے بات کروں کہ اے بھی سیڈی ایک سکیر ہے تو اس کا ڈائیگنل کیا ہوگا ڈائیگنل ہے اس کا بیڈی اور اس کا ڈائیگنل کیا ہے اے سی دونوں ہی کیا ہوں گے روٹ ٹو اے کیونکہ دونوں ڈائیگنل سکیر کے آپس میں برابر ہوتے ہیں تو آپ اس کو اے سی کو ملا دو تو بھی آپ کا کوششن ہو جائے گا بیڈی کو ملا ہوگے تو بھی آپ کا کوششن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بیڈی آ گیا اسی مطلب روٹ ٹو اے آ گیا تو اب کہیں نہ کہیں سیم پروسیجر جو ہم نے پیچھے والے دو سرکل میں کیا تھا وہی آپ کا یہاں پر لگنے والا ہے تو کیا کرو ہم آپ ایک کام کرو اس میں تھوڑا سا ان کو ملا کیونکہ یہاں بھی وہ چھوٹا سکیر بننے والا ہے تو اس کو اگر ہم ملاتے ہیں اس ٹائپ سے تو کیا ہوگا یہ بھی آ رہے گی یہ بھی آ رہے گی یہ بھی آ رہے گی یہ بھی آر اور یہ بھی آر تو آپ ہمیشہ ایک بار کوشن کر لینا اس کے بعد آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی کہ یہاں پر ایک چھوٹا سکیر یہاں بنے گا اوپر ایک نیچے تو یہاں پر یہ کہہ 90 ڈگری ہے 90 ڈگری ہے تو یہ جو لیند ہوگی یہ ہمارے لئے کتنے آئے گی روٹ ٹو آر اور یہ اوپر بھی یہ لیند کتنے آئے گی روٹ ٹو آر کیوں کیونکہ یہ جو چھوٹا سکیر بنے ہیں اوپر ایک نمبر اوپر اور دو نمبر یہ نیچے یہ جو دو سکیر بنے ہیں ان دونوں سکیر کا چھوٹے سکیر کا جو ڈائیگنال ہوگا وہی یہ لیند ہونے والی ہے تو اگر میں آپ کو بولوں کہ یہاں پر روٹ ٹو اے کیا ہوگا تو روٹ ٹو اے برابر ہوگا آپ کا روٹ ٹو آر اوپر والا روٹ ٹو آر پلس میں اس کے بعد کا آر پلس میں اس کے بعد پھر آر ٹھیک ہے دیکھو آر پھر آر اس کے بعد میں پھر آر اس کے بعد پھر آر اور اس کے بعد روٹ ٹو آر ٹھیک ہے بیسکلی پہلے والے کو پھر اس والے کو پھر تیسرے آر کو پھر فورت آر کو پھر ففت اس آر کو اور پھر سکست ہے ہمارا روٹ ٹو آر ان کو میں نے کیا کر دیا ایڈ تو روٹ 2A برابر آگیا آپ کا 4R ٹھیک ہے 1,2,3,4 ٹھیک ہے 4R پلس میں 2R ٹھیک ہے اب یہاں سے روٹ 2A کس کے برابر آگیا روٹ 2A برابر آئے گا آپ کا اگر میں یہاں سے 2 لے لیتا ہوں یہاں سے میں 2R کیا لے لیتا ہوں تو اندر کیا بچا 2 پلس میں روٹ 2 یہ ہمارا بچ گیا ٹھیک ہے تو یہاں سے اس روٹ 2A کو میں کیا لکھ سکتا ہوں یہاں پر R اتنا رکھ لیا میں نے اور میں نے کیا کیا کہ اس کو میں نے 2 کو روٹ 2 into روٹ 2 لکھ دیا جسے یہاں لکھ دیتا ہوں میں روٹ 2 into روٹ 2 ٹھیک ہے تو یہ کتنا آگیا میرا روٹ 2 اپون 2 پلس میں روٹ 2 ٹھیک ہے اس روٹ 2 سے یہ روٹ 2 کٹ گیا تو R کی ویلو میرے پاس کیا آگئی A اپون میں روٹ 2 is 2 2 پلس میں روٹ 2 تو یہ آ جائے گی R تو پرتیک جو اس کے اندر سرکل بنا ہے ان سرکل کی ریڈیس کیا ہوگی A اپون میں روٹ 2 into 2 پلس میں روٹ 2 ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ کو ان کوشن کو کرنا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک جو کوشن آتا ہے وہ کوشن ہوتا ہے اس پرکار سے کیا آپ کے پاس ایک کیا ہے بڑا سکیر ہے بڑے سکیر کے اندر آپ کے آٹھ سرکل رکھے گئے ہیں اور آپ سے بولے گا ان آٹھ سرکل کی ریڈیس کیا ہوگی مطلب پرتیک سرکل کی ریڈیس کیا ہونے والی ہے تو یہ کوشن بھی آپ سے پوچھا ہے تو دیکھو اس کوشن کو تھوڑا سا ہٹکے ہے یہ کوشن کیونکہ اس میں ایکویلیٹر ٹرینگل بھی بنے گا اس میں سرکل بھی ہیں اور یہ کوشن کیٹ لیول کا ہے ایسے سین آج تک اس کو نہیں پوچھا ہے یہ آپ سے کیٹ میں پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو تھوڑا سا سوچتے ہیں A B C اور D یہ ہمارے پاس کیا ہے بڑا سکیر جس کی سائیڈ ہے A جس کی سائیڈ ہے A اس کے اندر بھی آپ کو کیا کرنا ہے میں نے آپ کو کیا بولا تھا سب سے پہلے اس کے ڈائیگنل کو ملا لینا ٹھیک ہے اگر میں اس کے ڈائیگنل کو ملاتا ہوں تو ڈائیگنل اس پرکار سے آئے گا یہاں بلکل بیچ سے ہوتا ہوا اس سوالے کو ٹچ کرتا ہوا ایسے نکلے گا اور ایسے انوالی سرکل کے بلکل سینٹر میں سے پاس کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہی سرکل کا سینٹر ہو گیا یہاں پر یہی سرکل کا سینٹر ہو گیا تو تھوڑا سا اس میں سوچیں آپ کیا کرو چیزوں کو ملا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی ریڈیس ہے یہ یہاں پر اس کا سینٹر ہے یہ ان کا سینٹر ہے یہ ان کا سینٹر ہے تو ایسے کوشنز میں میں آپ کو کیا بولا تھا سب سے پہلے تو آپ کو ان کے سینٹرز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے تو آپ نے ان کا سینٹر ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ اس کا سینٹر ہے یہ اس کا ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا میں نے تھوڑا سا اس میں کسٹکشن کر کے ان کو ملایا میں نے ان کو یہاں ملا دیا اس کو ایسے ملا دیا ایسے ملا دیا ٹھیک ہے ان کو ہم ملاتے ہیں اب میں اس کو کیا کرتا ہوں یہاں ملا دیتا ہوں اس کو یہاں ملا دیتا ہوں اس کو میں یہاں ملا دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں ملا دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں ملا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو سب کی ریڈیس برابر ہے یہ بھی R ہوگا یہ بھی R یہ بھی R ہوگا یہ بھی R ہوگا R R یہ بھی 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 R اور یہ بہر بھی R تو ہوگا کیا کہ یہاں پر یہ کیا بنے گا ایک تو آپ کے پاس ایک ایک ایکویلیٹر ٹرینگل بن جائے گا میں اس کو نام دے دیتا ہوں E F G یہ H یہ I یہ J ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو کیا ہوگا یہاں پر میں اس کو J تک نام دیا رہا K اور یہ L سب سے پہلے کیا کرنا ہے جتنا آپ کو دکھائی دے رہا وہ تنام لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے بھی پہلے جو ڈائیگنل ہوگا P D وہ کس کے برابر ہوگا root 2 A کے اب root 2 A کو ہم کس کے برابر لکھ سکتے ہیں تو اگر میں ٹرینگل F E G اوپر کی بات کروں تو اس کے اندر F کے جو ہوگا F کے کیا ہوگا F کے یہاں پر ایکوی لیٹر ٹرینگل کی ہائٹ ہوگی جو کی کتنا ہوگا root root 3 by 2 into 2R یہ کیا ہوگا root 3 by 2 into 2R ٹھیک ہے یہ تو ہوگئی یہ اوپر والی ہائٹ ٹھیک میں ایسے اس کو کر رہا ہوں یہ ہائٹ ہوگئی ٹھیک ہے ایسے ہی اپنی اس طرف سے نیچے کی طرف سے ایکی لیٹر ٹرینگل سیم ہے ایک یہاں سے آئے گی تو میں اسی کو کیا کر دیتا ہوں 2 سے multiply کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اتنی ہم میرے پاس آگئی اس کے بعد یہ اندر کی طرف بنا ایک square تو یہ جو length ہوگی یہ والی یہ کیا ہوگی square کی side کے برابر ہی ہوگی دیکھو یہاں پر یہ 2R ہے تو یہ بھی کتنا ہوگا 2R کیونکہ یہ square کی side کے برابر ہے تو اس کو جوڑ دیتے ہیں کیا ہوگا 2R ایک بار color change کرنا پڑے گا زیادہ light ہو گیا تو یہ کتنا ہو گیا plus میں 2R ٹھیک ہے تو دیکھو میرے پاس ایک length بچ گئی کون سے والی نیچے والی تو یہاں پھر آپ کا وہیں کیا بننے والا ہے ایک چھوٹا square بننے والا ہے اس چھوٹے square میں یہ جو sky blue ہے یہ root 2R ہوگی اور اسی طرف نیچے کی طرف جو ہوگا یہاں بھی ایک چھوٹا square بنے گا یہ آپ کی کیا ہوگی یہ بھی آپ کی root 2R ہوگی ٹھیک ہے تو کتنی ہوگئی root 2R root 2R plus میں 2 root 2R ٹھیک ہے تو یہ ہماری کیا آگئی یہ ہمارا diagonal کیا ہوگیا diagonal کی total length ہم نے نکال کے اس کو جوڑ دیا تو اس case میں آپ کو کیا کرنا ہے ایک square بنے گا دو equilateral triangle بنیں گے اور دو چھوٹے چھوٹے square آپ کے بنیں گے جیسے کیا آپ کے بلکل سامنے دو سے دو کٹ گیا ٹھیک ہے یہ آگیا root 2A برابر آپ کا آگیا 2 root 3R plus 2R plus 2 root 2R ٹھیک ہے تو یہاں سے اب ہم کیا کریں گے اس میں سے ہم 2R کو کومن لے لیں گے 2R کو اگر میں کومن لے لوں تو اندر بچے گا root 3 plus 1 plus root 2 اور یہاں آجائے گا آپ کا root 2A ٹھیک ہے اتنا آپ کا آگیا ٹھیک ہے اب میں اس 2 کو کیا لکھ سکتا ہوں root 2 into میں root میں اس کو لکھ سکتا ہوں root 2 into میں root 2 میں لکھ سکتا ہوں میں نے اس کی جنہ لکھ دیا اس root 2 روٹ 2 کٹ گیا A کی value آگی R تو بچے گا یہاں root 2 R into 1 plus root 2 plus root 3 1 plus root 2 plus root 3 R کی value جو آئے A upon root 2 n root 2 1 plus root 2 plus root 3 تو یہ ہوگی circle کی radius ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ایک ایسے circle کی بات کی جو ایک square کے اندر تھا ایک ایسے circle کی بات کی جو ایک square کے باہر تھا پھر ہم نے دو circle کی بات کی جو برابر radius کی سرکل ہیں ایک square کے اندر ہیں اس کے بعد ہم نے چار circle کی بات کی جو ایک square کے اندر ہیں اس کے بعد ہم نے پانچ circle کی بات کی جو ایک square کے اندر ہیں ان میں جو similarity ہے وہ کیا ہے کہ سارے circle برابر radius کے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک ایسے square کی بات کی جس کے اندر پانچ circle ہے پانچ برابر radius کے اس کے وقت ہم نے بات کی ایک ایسے square کی جس کے اندر آٹ circle ہیں آٹ کے آٹ برابر radius کی ہے اور اس کی radius پانچ آگے جب بھی آپ سے question پوچھ لیں تو آپ صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ سے ان circle کی ریڈیس پوچھ لیں تو برابر ہوگی square کی side upon میں root into 1 plus root 2 plus root 3 یہاں پر آپ کا r بچا ہوا تھا کیونکہ ہم نے صرف 2 کو ہم نے کیا لکھ دیا تھا root 2 enter میں root 2 cut گیا تھا اچھے کوشن ہے mains level کے آسکتے ہیں اس لئے میں آپ کو کر رہا ہوں تاکہ ابھی سے اچھی تیاری اپنی کر سکو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کافی اچھا content میں نے آپ کے لئے یہاں تیار کیا ہے ایسے ہی میں کرتا رہوں گا آپ ساتھ جڑیے daily classes آپ attend کیجئے اس سے میرے کو بھی motivation ملتا رہے گا اور میں آپ کے لئے اچھے اچھے question لے کر آتا رہوں گا جو کی آپ کے pre level کے بھی ہیں main level کے بھی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ question ہے اس question میں بات کروں تو اس question کو میں آپ دو طریقے سے کر سکتا ہوں میں آپ دونوں طریقے سے بتاؤ گا جیسے یہ جو common طریقہ ہے جو سب کو پتا ہے آج کل کی اس کو اگر ہم ایسے ملا دیں تو کیا ہوگا یہ اس پرکار سے اور یہ سے اگر ہم square کے diagonal کو ملا دیں اس پرکار سے تو ایسے ہم اس کو کر سکتے ہیں اس کو ہم یہاں لے آئیں گے تو اس کا area ہم نکال دیں گے ایک تو اس کوشن ہم بار بار کر چکے ہیں جس کے اندر area of leaf نکال تے ہیں تو اس کو ہم اس طرح دیں تو ہمارا white area نکل کر آ جائے گا تو اس سب کوشن میں آپ کو کرانے والا ہوں تھوڑا پیشن بنائے رکھیں ساتھ بنائے رکھیں سارے کوشن یہاں ہوں گے 100% ٹھونگے ٹھیک ہے اور جیسے کی last میں میں آپ سے ہمیشہ request کروں گا اگر ویڈیوز آپ کو لائک کر دینا شیئر کر دینا ویڈیوز کو باقی کے بھی help کر سکتی ہیں اور کمنٹ کر کے آپ مجھے بتانا کی ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی کوشن بنے آپ کوئی بھی کوشن بنے آپ نیچے مجھ سے میسیز کر کے پوچھ سکتے ہیں اور آج کے لیتنا ہی رکھیں گے ملتے ہیں ایسی ہی ڈیلی کلاس کرتے رہیں گے اچھ اچھ جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں کرتے رہیں بائی 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 ٹیک care thank you میرا نام اشعال شکار ہے بائی بائی take care thank you